ایک بندہ تھا بیٹھا ہوا رسک کے معاملے میں بڑا پرشان کہ رسک کے معاملے حل نہیں ہو رہے ہیں میرے پتہ نہیں اللہ کو میں نظر بھی آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا پتہ نہیں میری روٹی گی در ہے میں تو مینات بھی کرتا ہوں پھر بھی میرے پاس پیسے نہیں آ رہے ہیں رسک نہیں آ رہا پرشان بیٹھا سوچ میں ایسی اللہ کے ساتھ نہ کہیں گفتو شنید میں لگا ہوا تو اس کے سامنے ایک دم سے نیک بچھو آیا اور اس نے دیکھا کہ شاید یہ میری طرف آ رہا ہے اور کٹے گا وہ بچھو اس کے سامنے سے خموشی سے ایسے آگے چلا گیا اور وہ ایسے گزر ہے جیسے کسی مشن پر جا رہا ہے کہیں جا رہا ہے وہ تو اس نے کہا کہ بچھو کی تو فطرت ہے دس نہ تو اس نے ملے دس ہے انہی میرے قریب سے گزر گیا وہ بچھو نے کہا میں بھی فارغ بیٹھو چلو دیکھو کدر جا رہا ہے وہ کہتے بچھو چلنا شروع ہوگی اب بچھو چلتے چلتے وہ آگے نہر رہی نہر کے کنارے پر کھڑا ہوگیا تو اس نے کہا کہ یہ جو ڈوب جائے گا بچھو کانٹ سویم تو دیکھا کہ اتنی دیر میں نہر میں ایک پتہ آ رہا ہے وہ ایسے بچھو کے پاس آیا پتہ اور بچھو اس کے پر سوار رہا ہے اب وہ پتہ کے پر فلوٹ کر رہا ہے بچھو اور وہ فلوٹ کرتے کرتے ایک سے دوسرے کنارے کی طرف چلا گیا نہر کے اور بچھو ادھر اتر گیا یہ بندہ پیچھے پیچھے اس کے اس نے کہا یار ایک کمال کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس کے لئے کوئی پتہ بھیجا ہے اور یہ پتے کے پر چڑھا ہے اور یہ ادھر چلا گیا ہے وہ پیچھے پیچھے چلا گیا اس نے بچھو کے پیچھے جا رہا تھا تو وہ آگے ایک جنگل میں چلا گیا جنگل میں جیسے پہنچا تو دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ درک کے ساتھ ٹیٹ لگا کے سوار اس نے کہا ہو نہ ہو یہ بچھو نہ اس کو مارنے کے لئے جا رہا ہے اس نے سوچا میں جا کے اس کو جگا لیتا ہوں تو جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اس بندے کے پاس ایک سامپ پھن پھلا کے بیٹھا ہوئے اور وہ اس شخص کو ایسے جیسے ڈسنے والے تو کہتا ہے جی میں ابھی سے پہلے کہ اس کو خبردار کرتا کہ بھئی سامپ بچھو دونوں تمہارے آس پار یہ ہو کہہ رہا ہے تو بچھو نے جا کے سامپ کو ڈس لیا اور سامپ موکے پر ہی مر گیا اور بچھو وہاں سے آگے چلا گیا اب یہ بندہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ سویا وہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بچھو کو بھیجا ہے اور وہ سامپ کو اس نے مارا ہے جو اس کو ڈسنے والا تھا اور کیا اللہ تعالیٰ کا کارکھانا اور کیا نظام چل رہا ہے تو اس نے اس بندے کو اٹھایا ہے اس نے کہا بھئی آپ کو یہ ولی اللہ کو یہ اللہ کو بڑے عزیز ہو آپ تو بھئی سبحان اللہ کیا ہی کہنے ہیں آپ کے اس نے کہا بھئی کون سا اللہ کس اللہ کی بات کر رہے ہو میں تو کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہوں میں تو تمہارے اللہ کو جانتا بھی نہیں ہوں وہ بندہ سجدے میں پڑ گیا اس نے کہا یا اللہ تعالیٰ تو اپنے نام ماننے والوں کے لیے اتنا بڑا کارکھانا چلا رہا ہے تو میں تیری وجہ سے کیوں پرچان ہو رہا ہوں تو اگر ان کو دیکھ رہے تو تو مجھے بھی دیکھتی رہے مجھے بھی دیکھتی رہا ہے